اسلام علیکم میرا نام کچیا ہے اور میں تھلسینیا میجر کی پیشنٹ ہوں کچھ دن پہلے میاں جنو میں جواب کیا ہوا جس میں دو سال کی تھلسینیا پیشنٹ کی ریت ہوئی میڈیا کے تھو یہ بتایا گیا ہے کہ اس بچی کی ریت سی ایم کے پروٹوکول سے ہوئی اور کچھ نے کہا کہ کیونکہ اس بچی کو تھلسینیا تھا اس وجہ سے اس کی ریت ہوئی ہمیں اس بات سے کوئی کنسن نہیں ہے کہ اس بچی کی ریت کی ایکچول ریزن کیا تھی کوئی بھی تھلسینیا پیشنٹ اس طرح اچانک ٹوٹیکل سیچویشن میں نہیں پہنچتا اگر کسی تھلسینیا پیشنٹ کو پروپر ٹریٹمنٹ نہ ملے سٹینڈر ٹریٹمنٹ نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ ریت کی طرف بڑھتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے علاقے بہت سارے شہر بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو سٹینڈر ٹریٹمنٹ نہیں ملے جس طرح ایک عام شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو بیسک فیسلیٹیز ملیں اسی طرح یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی بینگ اپیشنٹ بیسک فیسلیٹیز ملیں ہمیں سٹینڈرڈ بلڈ ملے ہمیں سٹینڈر ٹریٹمنٹ ملے ہمیں آئیرن چلیشن میڈیسنز ملیں لیکن بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی پیشنٹ ان فیسلیٹیز سے محروم ہیں اور اسی وجہ سے روز کئی کیسز سامنے آتے ہیں جن کی ریزن یہ بتا دی جاتی ہے کہ کیونکہ اس بچے کو تھلسیمیا ہے یا اس بچی کو تھلسیمیا ہے تو اس کی رکھت ہوئی ہے حالانکہ یہ ایکچول ریزن نہیں ہے ایکچول ریزن یہ ہے کہ کیونکہ اس بچے کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملا اس کو سیف بلڈ نہیں ملا اس کو آئیرن چلیشن میڈیسنز نہیں ملی اس کو ڈاکٹرز کی اس کو ایرنیت کے لوگوں کی اٹینشنز نہیں ملی اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملا تو اس کی رہت ہوئی ہے میری موجودہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی آپ اس چیز پہ کام کریں اور تھلسیمیا پیشنٹ کے لئے کام کریں ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دیا جائے تینکیو